اسلام علیکم ہوا کا ایک شدید کم دباؤ اس وقت مشرقی بھارت پر موجود ہے جس کے اثرات سولہ سے انیس اگست کے دوران پاکستان کے مختلف علاقوں میں پڑھیں گے سندب بلوچستان خیبر پختونخواہ گلگت بلتستان کشمیر اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں موسردھار سے شدید بارشیں متوقع ہیں لیکن یاد رکھیں کوہ سلمان اور کوہ کی اثر سے ملحقہ علاقوں میں موسردھار سے شدید موسردھار بارشوں کا امکان ہے جس کے سبب ان علاقوں میں سلاوی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے بلوچستان کے بیشتر شمالی شمال مشرقی اور مشرقی علاقوں کے ساتھ ساتھ جنوب مشرقی علاقوں میں موسردھار سے شدید بارشیں ریکارڈ ہو سکتی ہیں جس میں بیلا، اللس بیلا، اوثل، جعفر آباد، نصیر آباد، جھل مقسی، دیرہ بکٹی، دیرہ مراد، جمالی، بارخان، کولو، سببی، سوئی، زیارت اور یوب کے علاقے قابل ذکر رہیں گے اس کے علاقے کوئٹا، قلعہ عبداللہ، قلعہ سعیف اللہ، پشین، نوکنڈی، خاران، عواران اور بولان کے علاقوں میں بھی بارش کے امکانات موجود ہیں سندھ کی بات کی جائے تو کراچی، حیدرباد، تھٹھا بدین، گمبٹ، خیرپور، میرس، میرپور خاص، گھوٹکی، کشمور، دادو، جوہی، ویپاندی، نوابشا، ٹنڈو آدم، ٹنڈو اللہ یار، سانگھر، زمیت اکثر مقامات پر بارش کے امکانات موجود ہیں جنوبی پنجاب میں رحیم یار خان، راجنپور، دیرہ غازی خان، لیہ کے ازلا میں بارش کے امکانات زیادہ رہیں گے ملتان، مزفرگر، جھنگ کے علاقوں میں بھی بارش کے امکانات سولہ اور سترہ اگست کے درمیان موجود رہیں گے ویہاڑی، لودھنا، بہاول نگر، سہیوال، اکارہ، پاک، پتن، ان علاقوں میں بھی بارش کا امکان موجود ہے اس کے علاوہ اگر شمالی علاقوں کی بات کی جائے جس میں جیلہم، راول پنڈی، اسلام آباد، گجرانوالا، گجرات، خشاب، تلہ گنگ، وادی سون، میاوالی، بھکھر، اٹک کے علاقے شامل ہیں ان علاقوں میں بھی سولہ سے اٹھارہ اگست کے درمیان بارش کا امکان موجود ہے لہور، کسور، ناروال اور آس پاس کے علاقوں میں بھی بارش کے امکانات موجود ہیں خیبر پختونخواہ میں پشاور، بنو کوہا، ڈیرہ اسماعیل خان، سوابی مان سہرہ، منگورہ، حریپور سمیت خیبر پختونخواہ کے اکثر مقامات پر بارش کا امکان موجود ہے ادھمپور، راولا کوٹ، مزفر آباد، کشمیر کے تمام علاقوں میں بارش کے امکانات اس دوران موجود ہیں لیکن جو کوہ سلمان کوہ کی اتھر سے ملک کا علاقے ہیں ان علاقوں میں بارش کی مقدار اور بارش کی شدت زیادہ رہے گی